ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے مجموع ایک ساتھ جمع کر کے میں اس کے اندر عرض کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو خاص پیش آنے والے قربانی کے دنوں میں تعلق سے جو غلط فہمی ہے یا مسائل ہے اس کے اندر کوشش کرو اور اس کے اندر آپ کے جو ہیں نصار سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ زادہ سے زادہ میں حل ہو جائیں گے سب سے پہلے بات کریں قربانی کے وجوب کی یعنی اس کے واجب ہونے کی تو دیکھیں اس کے اندر اکثر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ ایک تو سب سے عام ہے وہ ہے یعنی پیسے کا ہاتھ میں ہونا کہ لوگ یہ امان کرتے ہیں کہ اگر پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے کرزہ لے کے نہیں ہو سکتی تو ایسا نہیں ہے قربانی اگر اپنی شرائط کے اندر مکمل واجب پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر قربانی کو کرزہ لے کر اپنے سمان کو بیچ کر بھی قربانی کرانا اس کے لئے واجب ہے یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کے لئے رقم کا ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مال کا مالک ہونا ضروری ہے اور مال صرف پیسے کو نہیں کہتے بلکہ سونا چاندی اور دوسری جو بخشیاں ہیں جو حاجت اس لئے سے باہر ہے اس کو بھی مال شمار کیا جاتا ہے اب یہ کہ قربانی واجب ہونے کے تعلق سے کہ حاجت اس لئے سے زیادہ مال موجود ہے کہ حاجت اس لئے کیا ہے یعنی ایسے سامان چاہے وہ مہنگے ہو یا سستے جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس سے زائد اگر کسی کے پاس سامان ہے تو وہ حاجت اس لئے سے باہر مانے جائیں گے اور جو استعمال ہوتا ہے وہ حاجت اس لئے میں مانے جائیں گے استعمال ہونے والی چیزیں اگر بہت زیادہ مہنگی ہیں یا ایسی ہیں کہ جن کی قیمت قربانی کے واجب ہونے کی برابری اس سے زیادہ ہے تو بھی اسی صورت میں قربانی واجب نہیں کہ جو چیز حاجت ہے اس لئے ہمیں اس کی مثال اس طرح لے کے جیسے کسی کے پاس ایک موٹر سائکلے جو پچاس سے اسی ہزار کے درمیان کی ہے اور اس سال قربانی واجب ہونے کے لیے تیس ہزار یا بائیس ہزار روپے کی رقم ساڑھے باون دولہ چاندی کی یعنی بیٹھتی ہے تو اب تیس ہزار سے اوپر اگر پچاس ہزار کی گاڑی ہے لیکن وہ گاڑی روز مرکہ استعمال کی ہے کہ اسی سے آنا جانا یہ سب چیزیں ہیں تو اس کو حاجت اس لئے ہمیں گنیں گے اس پہ زکاة واجب نہیں ہوگی اسی طرح گھر کے اندر اگر ایک فلور پہ دو روم اور دونوں روم میں الگ الگ فریج ہیں اور الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اور وہ دونے استعمال ہی کہیں تو اگر ایک کی قیمت پندرہ ہزار ہے تو دونوں کی تیس ہزار ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب نہیں ہوگی یعنی جو چیزیں ضرورت کی استعمال ہوتی ہیں مہنگی ہو تو ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اپنی ضرورت کی نہیں ہے لیکن اس کو ان فیوچر پلاننگ جو ہے نہ رکھ رکھا ہے سیف کر کے یا اسی طریقے سے اس کا مقصد بھی ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے یعنی رقم کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں وہ حاجہ تحسلے سے باہر مانا جائے گا مثال کے طور پر ایسے لیں کہ کسی شخص کے پاس ایک مکان ہے اب اس کی قیمت پچاس لاکھ روپے بھی ہے اور وہ اس کو بردتا ہے اس میں اس رہتا ہے اس سے استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی اس مکان کو لے کر واجب نہیں ہو سکتی دوسری شرائط اگر نہ پائے جائیں کہ یہ اس کے حاجہ تحسلے میں شامل ہیں ہاں اگر اس کے پاس کوئی ایسا مکان اس کے علاوہ بھی اس نے ایک رکھ رکھا ہے حالی زمین وغیرہ پلوٹ لے رکھا ہے کہ وہ اس کے استعمال کر نہیں ہے لیکن انہیں فیوچر اپنے مطلب مستقبل کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو رکھ رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس مکان کی قیمت اگر اتنی بیٹھتی ہے کہ حاجہ تحسلے یعنی قربانی کے واجب ہونے کی شرائط میں ہے تو پھر اس صورت میں اس کو قربانی کروانے پڑے گی تو یہ تو قربانی کے واجب ہونے کے تعلق سے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رکم کی مقدار اس کے پاس سامان یا پیسہ موجود ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے ایک اور سب سے ہن چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ رکم پائے جانا قربانی کے دنوں میں ضروری ہے یہ بھی بہت خاص چیز ہے یعنی قربانی کے دنوں میں دس گیارہ بارہ اگر ان تین دنوں میں یہ اس مال کا مالک پایا گیا تو اس پہ قربانی جو ہے وہ وہ واجب ہوگی اور قربانی اس کو قربانی پڑے گی قربانی کے علاوہ حاجت اس لیے کے متعلق بیان میں نے کر دیا کہ حاجت اس لیے میں کیا کہ جو ضرورت کی باہر اندر اندر کی چیزیں ہیں ضرورت کے اندر داخل ہیں اس کے باہر جو بھی ہوگی وہ حاجت اس لیے سے باہر مانی جائے گی تو ان چیزوں کا جو ہے نہ حساب لگایا جائے باہر امومن یہ ہوتا ہے کہ رکم ہاتھ میں نہ ہونے کی صورت میں زیور ہوگے پر دھیان نہیں ہوتا تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی رقم کی برابر ایک تولہ سونا مقدار پوری اکثر کر دیتا ہے یعنی جس کے پاس ایک تولہ سونا اور اس کے پر تھوڑی رقم یا چاندی ہے تو ان سب کو ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم اگر ملتی ہے یعنی آدھے کلو چاندی سے تھوڑا اوپر تو اس صورت میں بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی اب رہائی ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے یا اس وقت پیسے نہیں ہے تو اس کو کر exception لینے کے بعد بھی قربانی کرانی پڑے گی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرضی سے مال فارغ ہونا چاہیئے اس سے مراد وہ ہے کہ مال اگر کسی کے اوپر دین ہے قرضی کا اور وہ قرضی دینے کے بعد اس پہ اتنا مال نہیں بچے گا ٹھ 느낌이 ماف ہوگی لیکن اگر اس پہ اتنا مال ہے اور پیسے نہیں ہے تو اس کو قربانی قرضی لے کر بھی واجب ہوگی یعنی وہاں قرضی لینے دینے کے الگ احکام ہے لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کرز والے پر قربانی نہیں ہوتی لہٰذا میرے پاس تو مال نہیں ہی ہم میں کرزہ لوں گا تو کرزہ لے کے قربانی نہیں ہو سکتی یہ سوچنا یہ غلط ہے اسی طریقے سے ادھار بھی لے کر کرے سمان فروق کر کے کرے ایک جو عوام میں سب سے زیادہ خاص جو یعنی کمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ زیور جو ہوتے ہیں شادی سے متعلق اس کے بارے میں بھی اکثر دیکھا سنا جاتا ہے اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو زیور شادی کے لیے کسی لڑکی کے لیے گھر والے جوڑ کے رکھتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ بھی قربانی وہ لوگ نہیں کراتے یعنی وہ زیور اتنے کے ہوتے ہیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ کی ملکیت ہوتی ہے وہ تو اس کو اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ فلان کی شادی کے لیے ہے تو اس کے اندر بھی قربانی کی نیت نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے تو اس کی بھی کوئی مطلب اصل نہیں ہے اگر جو شخص کے پاس یہ مال موجود ہے اور دس گیارہ بارہ چاند کی یعنی ذل حجہ یہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا ایام میں یہ چیز اس کے پاس پائی گئی اس کے مال کا مالک پائے گیا تو شادی سے پہلے اس مال کے ہونے کی وجہ سے بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی تو اس لیے قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر جو زیور شادی کے لیے جوڑ کے رکھے گا اس کو جوڑا نہیں جائے گا زکاة اور قربانی میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ زکاة کے اندر ایک سال کا گزرنا اور دوسری شرطیں پائے جاتی ہیں کہ چلیں ایک سال کا گزرنا بھی نہیں ہوا اس کے اندر پہلے ہی شادی کر لیں گے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک سال کا گزرنا ضروری ہو بلکہ اگر خاص دس تاریخ میں اگر قربانی کے دن میں اس کے اوپر مال آ گیا اتنا کہ اس پر قربانی واجب ہو گئی تو اب اس کو فوراں تو کرانا اسی دن واجب نہیں ہے لیکن دس گیارہ بارہ میں اس کو قربانی کرانا واجب ہے ہاں اگر کسی شخص پر دس تاریخ کو مال آیا یعنی وہ صاحب نساب ہو گیا قربانی کرانے کے لائک اور دس کے بعد گیارہ کو پھر وہ دوبارہ فقیر ہو گیا یعنی مال چلا گیا تو اس پر قربانی نہیں باگی رہی لیکن اگر کسی پر دس میں گیارہ میں مال نہیں تھا اور آخری تاریخ یعنی بارہ مغرب سے پہلے اس کے پاس مال آ گیا غنی ہو گیا تو اب وہ یہ سوچ کے قربانی کو ترک نہیں کر سکتا کہ اب قربانی کے جو ہیں وہ دن چلے گئے تو وہ قربانی اس کو اس وقت بھی کرانا یعنی آخری وقت میں مال کا مالک ہوگا تو قربانی اس وقت بھی کرانا واجب ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ سال کا گزرنے کے بعد ہی قربانی کرے گا تو اکثر زیور وغیرہ کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا ایک جو سب سے غلط فہمی عام اور چلتی آتی ہے وہ یہ کہ پہلے گھر میں قربانی بڑے کے نام کی ہوتی ہے پھر چھوٹے کے نام کی ہوتی ہے یا پہلے مرہوموں کے نام کی ہوتی ہے والدین کی ہوتی ہے دیکھیں اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے کہ واجب جس کے اوپر ہوگی اس کے نام کی قربانی جو ہے نا ادا ہوگی اب واجب ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بطور احسان اپنے مرہوم یا بزرگوں کی طرف سے کراتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت نیک بختی اور اچھی علامت ہے اور بہت زیادہ سواب کا کام ہے لیکن یہ اسی صورت میں سواب کا کام قرار پائے گا جب اس نے اپنے واجبات کو ادا کر لیا ہوگا تو اگر یہ شخص خود اپنے واجب کو ادا نہیں کر رہا ہے یعنی جس پہ مال ہے اس نے اپنی قربانی نہیں کرائی اور وہ اپنی چھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے والد کی ہوتی ہے پھر والدہ کی پھر اس طریقے سے جیسا آج کل زمانہ چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر قربانی چھوٹے پر واجب ہے اس پہ مال ہے اور بڑے پر واجب نہیں ہے تو اس پہ بڑے پر قربانی معاف ہے اور قربانی چھوٹے پر کرانے پڑے گی یعنی یہ کہ اولاد پہ واجب ہونے کی صورت میں اور والدین پہ واجب نہ ہونے کی صورت میں اولاد کو پہلے اپنے واجب کو ادا کرنا ہوگا اپنے نام سے قربانی کروانی ہوگی یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پہلے وہ بڑے کی کرتے ہوئے آتے ہیں پھر وہ چھوٹے کی ہوتی اس طرح ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے اس معاملے میں خاص طور سے زکاة قربانی کے مسائل میں دوسرا یہ کہ حصے لینے کے تعلق سے بھی کہ جس شخص نے اگر اپنے حقیقہ نہیں کیا یا اس کا پہلے نہیں ہوا اور وہ قربانی کے جانور میں اگر حصہ لینا چاہے تو اس کے اندر حصہ بھی لے سکتا اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہوتا حصے کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جانور میں ساتھ حصے مکمل نہیں ہوتے گھر کے تین یا چار حصے مکمل ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ اس میں حقیق ہے کہ علاوہ کسی اگر بزرگی کے حصے لینا چاہے غوث پاک کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے حضور علیہ السلام کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے خواجہ غریب نواز کے اپنے پیر و مرشد کے نام کا حصہ ڈالنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس قربانی کے جانور میں اس کو بھی جو ہے نا وہ شامل کر سکتا اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہوتی حقیقہ کو بھی شامل کر سکتا آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ قربانی کا بکرا لے سکتا ہے تو اگر اس کی قیمت کے مطابع بکرا نہیں ملتا تو وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک سر وہ قربانی کو ترک کر دیتا ہے اور باز لوگوں میں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرے ہی پر قربانی ہے یعنی اس کی فیمیل پر بکری پر قربانی نہیں ہوتی تو یہ بھی غلط ہے دیکھیں بکری پر ہو یا بکرے پر قربانی ادا کرنے سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا ہاں یہ سوچ کے ترک کر دینا کہ بکری پر قربانی ہوتی نہیں ہے اور بکرے کے لائق میرے پاس پیسے نہیں ہے یعنی بکرا بارہ پندرہ ہزار کا ہے تو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے یہ صرف دس ہزار ہے اور بکری اگر آٹھ ہزار کی تو میں بکری پر قربانی کروں گا ہوگی نہیں اس لحاظ سے قربانی کو چھوڑ دینا تو یہ ڈبل گناہ کا مستحق ہے ایک تو اس پہ جو قربانی واجب تھی اس کو اس کو علم نہیں تھا علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ گار پھر اپنے واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ قربانی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے گناہ گار تو اکثر اس معاملے میں نہ پڑھیں کہ بکرا ہی ہونا شرط اور ضروری ہے اگر دیکھیں اچھا جانور ہونا بہتر ہونا اس کو خوبصورت ہونا مہنگا ہونا یہ سب اس کے عداب اور مستحب میں سے ہے کہ اللہ تعالی کی رہا میں ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اگر نہ ہونے کی صورت میں قربانی کو ترک کر دینا تو کوئی اکل مندی نہیں اگر بکرے کے انجائش نہیں ہے تو آدمی حصے کی طرف آئے حصے کی نہیں ہے تو بکری کی طرف آئے جبکہ بکری میں وہی ایک سال والی شرط جو عمر کی ہے وہ پائی جاتی ہوں تو اس میں بھی قربانی کر سکتا ہے اب اکثر جو رواست چلا ہوا ہے وہ ایک ریاکاری کا بھی چلا ہوا ہے کہ اگر اس سال اگر دس ہزار دس ہزار کے بکرے کی ہے تو اگلے سال بیس کی انہی چاہیے یا پڑوسی نے اگر بیس ہزار کی کرائی ہے تو میں تیس ہزار کے جانور کی کراؤں یا اگر میں نے ہر سال میں اگر بیس ہزار کے بکری کی قربانی کراتا آیا ہوں تو اب اگر میں بکری کی کراؤں گا تو اس میں لوگ کیا سوچیں گے لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کریں گے تو یہ بھی ہمارا جو ہے نا زہن آج کل بنا ہوا ہے کہ اپنے ایک شان اور شوکت اور ریاکاری کی وجہ سے ایک دکھاوے کی وجہ سے قربانی کو ترک کرنا پسند کرتے لیکن سستے جانور پہ واجب ادا کرنا ہمارا ذہن میں اکثر نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بہت ہی کومن سی مسٹیک اور کومن کے ساتھ میجر مسٹیک بھی ہے کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے کہ واجب کو جان پوچھ کے ترک کر دینا تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ بکری پر بھی قربانی ادا ہو جائے گی حصے پر بھی ہو جائے گی اور جس کے نام پر واجب ہے اسی کے نام سے ہو جائے گی اب یہ کہ مان لیجئے اگر عورت کے پاس زیور ہے تو عورت پہ قربانی بھی واجب ہوگی اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں دو پر تین پر چار پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی کہ چاروں لوگ مال کے مالک ہوتے ہیں یعنی ہر شخص پہ اس قربانی کے سال میں دو آزار سترہ میں ڈلی میں تو کم سے کم تیس چوبیس ہزار روپے پہ قربانی واجب ہے تو اگر گھر میں عورت پہ اتنا زیور ہے کہ وہ پچیس ہزار کا تیس ہزار کا بیٹھتا اور رمون بیٹھی جاتا ہے یہ اگر میں کمانے والے پہ اتنی رقم جڑی ہوئی ہے کہ وہ پچیس تیس ہزار روپے کے بیٹھتی ہے تو اس گھر میں قربانی عدو ہوں گی عورت کے نام کی وہ اپنے واجب کے عدا کرنے کے لیے الگ ہوگی اور جس آہ شخص پہ دوسرے پہ واجب ہے وہ عدا الگ ہوگی تو اس میں بھی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت یہ کہہ کر یعنی بری زمہ ہونے کی کوشش کرتی ہے کہ اس پہ زیور تو ہوتا ہے پہننے کا لیکن اس کے پر کیا مال نہیں ہوتا تو ایسا نہیں اگر زیور کی قیمت بھی بکرید کے دنوں میں اتنی ہے کہ وہ واجب قربانی اس پہ ہو تو اس کو واجب قربانی کرانی پڑے یا اس کی طرف سے کوئی اور کرائے یا وہ عورت کرزہ لے کر کرائے یا اپنے زیور کو بیچ کر کرائے جی صورت میں کرائے اس کو بہرحال قربانی کرانی واجب ہے عورت اس واجب سے بری زمہ نہیں ہوتی اور اکثر عوام میں دیکھا جاتا ہے کہ خاتون کا اس طرف جو ہے نا رغبت ہوتی نہیں ہے قربانی زغاة کے زیور کے تعلق سے